اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے دنیا کے کسی قانون نے دنیا کے کسی تمدن نے دنیا کے کسی نظام نے عورت کو مقام نہیں دیا اسلام سے قبل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لڑکی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا حتی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانی جاہلیت میں ولادت ڈیلیوری کے وقت ایک گھڑا کھوڑا جاتا تھا اس پر عورت کو بٹھایا جاتا تھا اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اوپر سے مٹی ڈال کر اس بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو بچا لیا جاتا تھا ایسا ظالم معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا وہ پاپ تھی گناہ تھی نحوست تھی بدبختی کی علامت تھی وہ شیطان کی نمائندہ تھی وہ زہریلا ساب تھی وہ کڑوا گھوٹ تھی وہ ہاتھوں کی میل کچیل تھی وہ پاؤں کی دھول تھی وہ بوجھ تھی اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عورت کا تعارف کرایا اور دنیا والوں کو بتایا اے لوگو لڑکی کی پیدائش تمہارے لئے باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے یہ بیٹیاں تمہارے لئے جنت کی کھیتیاں ہیں یہ مقام کس نے دیا اسلام نے دیا وہ عورت جو تحت اثرہ تھی اسلام نے فوقت سرئیہ پہنچا دیا وہ عورت جو گردے راہ تھی اسلام نے اسے سرمے چشم بنا دیا وہ عورت جو کانٹوں کے بستر پر تھی اسلام نے اسے فولوں کی سیج پر بٹھا دیا وہ عورت جو موت و حیات کی کشم کشم مبتلا تھی اسلام نے اسے زندگی عطا کی وہ عورت جو زیبے میں خانہ تھی اسلام نے اسے زینتِ کاشانہ بنا دیا وہ عورت جو پائے مال تھی اسلام نے اسے باکمال بنا دیا وہ عورت جو برباد تھی ناشاد تھی اسلام نے اسے شاد کیا آباد کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے کملی والے نے فرمایا جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت کا دوپٹا ہوتا ہے جب یہ بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پر عصمت کی چادر ہوتی ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے اسے جوانی میں محبت دیتا ہے اسے بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام مذہب والوں کو بتائیں اور دکھائیں کس مذہب میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی زمانت بتایا گیا ہو جس میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو جس میں ماں کو اوف کہنے کی اجازت نہ ہو جس میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہو یہ مذہب اسلام ہے جس نے عورت کو یہ اونچا مقام عطا کیا